یہاں میں ایک ترتیب لکھتا ہوں اے اے آر اے آر سکویرڈ اے آر کیوب وغیرہ وغیرہ جس میں ہر ٹرم کو آر سے زرب دیا جا رہا ہے اس کو تھوڑا نیچے کرلوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں ایسی ترتیب کہلاتی ہے ہندسی ہندسی ترتیب یہ اردو میں ہوگا جیومیٹرک سیکینس سیکینس ہے اور اس کو اکثر پروگریشن بھی کہا جاتا ہے پروگریشن کا مطلب بڑھاؤ تو اگر پروگریشن کہنا ہے تو یہ ہو جائے گا ہندسی بڑھاؤ اور اس سب میں جو آر ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے اردو میں اردو میں کومن ریشو اور انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں مشترکہ تناسب یا تناسب مشترکہ یا زیر نہیں آئے گا اچھا بھائی تو یہ ایسا نمبر یا ٹرم ہوتی ہے جس سے بار بار ضرب دینے سے یہ پوری ترتیب قائم ہوتی ہے مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ پانچ سے شروع کریں اور ہر پچھلی ٹرم کو ایک بٹا سات سے ضرب دیتے جائیں تو کیا ہو جائے گا بھائی یہ ہو جائے گا پانچ بٹا سات اور اگری ٹرم ہو جائے گی پانچ بٹا انچاس پھر پانچ بٹا پانچ سو تینٹالیس وغیرہ وغیرہ اچھا یہ تو ہم نے خود ترتیب بنائی ہے اگر ہمیں ترتیب دی گئی ہو تین چھے بارہ چوبیس یا مشترے کا تناسب یا کامن ریشو کیا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ دو متصل نمبرز کو ایڈجیسنڈ نمبرز کو ایک دوسرے پہ تقسیم کر دیں مثلا اگر چھے کو تین پہ تقسیم کیا جائے آتا ہے دو یا آپ کر لیں بارہ کو چھے پہ تقسیم کر لیں تب بھی دو آتا ہے یا آپ چوبیس کو بارہ پہ تقسیم کر لیں تو دو آتا ہے بس نمبر متصل ہو اور بعد میں آنے والے نمبر کو پچھلے نمبر سے ڈیوائیڈ کر لیں تو بھی آپ کے پاس یہ کامن ریشو آ سکتا ہے دوسرے الفاظ میں اگر آپ کے پاس اے آر کیوب ہے مثلا اے آر سکوئر سے اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اس پہ اس کو تقسیم کریں گے یہ کٹ گیا یہ پورا اس کو کٹ دیتا ہے اور آپ کے پاس بچتا ہے آر اور اس طرح ہم کامن ریشو نکال سکتے ہیں